دوستوں اگر آپ بیہار کے رہنے والے ہیں اور آپ کا راسن کارڈ بنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا کیونکہ فرینڈ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے اپنا راسن کارڈ اپنے موبائل سے ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہو نالت درپن چینل اور اس ویڈیو کے ساتھ میں ہوں بیرین کمار دوستوں اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ مارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشن والے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ مارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں تو چلی دوستوں ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرینڈ آپ کو اپنا راسن کارڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل میں کوئی بھی ایک براؤزر کھول لینا ہے جیسے میں اپنے موبائل میں یہاں پر کروم براؤزر کھول کے رکھا ہوں اب یہاں پر آپ کو لکھنا ہے ای پی ڈی ایس بیہار دوستوں ای پی ڈی ایس بیہار لکھ کر آپ سرچ کر دیجئے اس کے بعد دوستوں آپ کے سامنے ایک لنک دکھائی دے گا تو یہاں پر سب سے پہلے میں سرچ کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے بہت سارے اپسن دکھ رہا ہے تو اوپر ہی سب سے پہلے آپ کو ای پی ڈی ایس بیہار ڈیو 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 لکھ کر ایک اپسن دکھ جائے گا ایک بیپسائٹ دکھ جائے گی تو آپ کو اسی پر کلک کر دینا ہے تو میں اس پر کلک کر دیتا ہوں دوستوں جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر اگلا پیج کچھ اس پرکار سے کھل جائے گا یہاں پر کھات دیو ڈیو 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 کے ریپورٹ کو اور جو آپسن دکھ رہا ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو اگلا پیچ کچھ اس پرکار سے یہاں پر دیکھی اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر ڈسٹرک کا ایک آپسن دکھ رہا ہے اس کے آگے سیلیکٹ کرنا ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ جس چلے سے ہیں جس ڈسٹرک سے ہیں اس ڈسٹرک کو آپ کو یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے آپ اپنے ڈسٹرک پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر جو سو کا آپسن دکھ رہا ہے سو پر آپ کو کلک کر دینا ہے تو یہاں پر میں سو پر کلک کر دیتا ہوں تو اس جیسے آپ سو پر کلک کریں گے تو یہاں پر آگے جو ہے آپ کے ڈسٹرک میں جو رورال اور آربین دونوں چھتر کی یہاں پر لسٹ دکھے گی کہ کتنے لوگوں کا راسنکار جو ہے آربین چھتر میں یعنی آربین چھتر میں جو لوگ ہیں اور رورال چھتر میں جو لوگ ہے یہاں پر دکھائی دے رہا ہے تو رورل چھت میں جتنے لوگ ہیں یہاں دکھ رہا ہے اور آربین چھت میں جو ہے اس کے بگل میں دکھ رہا ہے تو آپ کس چھتر میں آتے ہیں اگر آپ گرامل چھتر سے آتے ہیں رورل چھتر سے آتے ہیں تو رورل پر کلک کیجئے اگر آپ آربین میں آتے ہیں تو آربین پر کلک کیجئے تو میں یہاں پر فیلحال رورل پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد دوستو یہاں پر دیکھئے آپ کے اس رورل چھتر میں یعنی کی دوستوں رول چھت میں جتنے بھی بلاک ہیں ان کی یہاں پر لسٹ آ گئی تو یہاں پر آپ کو اپنے بلاک پر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر کسی ایک بلاک پر کلک کر دیتا ہوں دوستوں جیسے آپ اپنے بلاک پر کلک کریں گے تو آپ کے بلاک میں جتنی بھی پنچایت ہیں ان کی لسٹ آ جائے گی تو آپ کو اپنے پنچایت پر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر کسی ایک پر کلک کر دیتا ہوں چونکہ آپ کو دکھانا ہے تو اس کے لیے میں یہاں پر کسی ایک پنچائت پر کلک کر دیا ہوں اب فرینڈ آپ کی پنچائت میں جتنے بھی بلیج ہوں گے ان کی لسٹ یہاں پر دیکھ جائے گی تو آپ کو اپنے بلیج پر کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد دوستوں جیسے آپ اپنے اس بلیج پر کلک کریں گے تو یہاں پر اس بلیج میں جتنے بھی کار دھارک ہوں گے ان کی پوری لسٹ یہاں پر آ جائے گی اب دوستوں سب سے پہلے کرمانگ دیکھے گا اس کے بعد راسن کارڈ یعنی کی راسن کارڈ کا جو نمبر ہے بو دیکھے گا اس کے بعد اس کا جو ٹائپ ہے اس کے بعد راسن کارڈ کے جو ہولڈر ہیں ان کے نام اس کے بعد ان کے فادرز کا نام اس کے بعد اس راسن کارڈ میں کتنی فیملی لوگ کتنی لوگ جو ہیں آئیڈ ہیں ان کا نام ان کی سنکھیا دیکھے گی اس کے بعد لاشٹ میں جو دکاندار ہیں جو راسن کارڈ کے لیے راسن کے جو ڈیلر ہیں ان کا یہاں پر نام دیکھ جائے گا اب دوستو یہاں پر آپ کے فیملی میں جس کے نام سے راسن کارڈ بنا ہے ان کے نام کے پہلے جو راسن کارڈ سنکھا لکھا ہے اس پر آپ کلک کر کے آپ اپنی راسن کارڈ کو ڈاؤنلوڈ یا پرنٹ کر سکتے ہیں